اسلام علیکم میں ہوں ریزی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریزی ٹی وی اچھی حاصی پبلک جو ہے وہ عمران حان کے حلاف ہو چکی تھی تو یہ پی ڈی ایم بنا کے اور اس کے بعد انہوں نے عدم اتماعات کا ووٹ لیا اس کے بعد انہوں نے عمران حان کو اتار دیا اور خود برسر اقتدار میں آگئے اچھا بھلا اقتدار چل رہا تھا عمران حان کا ڈیڑھ ساتھ اس کا پورا ہوتا تو نیکسٹ میں عمران حان کو ووٹ ہی کسی کو نہیں تھا ملنا جس کی وجہ سے دوبارہ حکومت ہی نہیں تھی یعنی اس کی انہوں نے اقتدار کی بھوک کی لائلچ میں اس کو اتارا امریکہ کے کہنے پہ اور خود حکومت میں آگئے ہیں تو اب کیا ہوا کہ جو پبلک عمران حان کے حلاف تھی اب ان کے حلاف ہو گئی ہے ٹوٹلی وہ عمران حان ہیرو بن گیا ابھی پبلک میں عمران حان کے دور میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی کوئی گیس لوگ کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی کچھ بھی نہیں تھا ہر چیز ملتی تھی چاہے مہنگی ہی ملتی تھی کسان لوگ بھی خوشتے ابھی جب بھی ان کی حکومت آتی گی ہے دوبارہ وہی رونا دونا شروع ہو گیا لوڈ شیڈنگ شروع ہو گیا بھیری کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گیا گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گیا کسان بھائی ان کے حلاف ہے ڈیزل نہیں ملتا پٹول مینگ ہو گیا یہ کہتے تھے کہ ہم آئیں گے تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ایسے کر دیں گے اسے کر دیں گے تو جیسے بھی تھا جتنے بھی ٹیکس اس نے لگائے ہوئے تھے پبلک جو اینا پبلک کو ہر چیز مل رہی تھی بے شک منگ آئی تھی ابھی جب یہ آئے ہیں تو ان کے دور میں تو کچھ بھی نہیں ملا ہر چیز بند ہو گئی ہے ابھی کہتے تھے یہ پٹول جو ہم آئیں گے تو سستہ کر دیں گے ابھی اب کے بجرمینوں نے مینگا کرنا ہے ٹو ہنڈر سے ٹو فیفٹی جو اینا ہوگا پٹول تو انہوں نے آکے پارٹیاں دینے شروع کر دی ہیں قومی حضار لٹانا شروع کر دیا ہیں صحافی جو امران حان کے دور میں ایک کا چائے کے لیے ترستے تھے ابھی ان کا سنو تو وہ بولے ہیں کہ جناب ہم نے تین سال بعد ایسا پرتکلف کھانا کے کھایا ہے تو یہ عیشیہ شروع ہو گئی ہیں اور ڈیمز کا حال دیکھ لے امران حان نے جو پروجیکٹ شروع کی ہوئے تھے ابھی بھارت کے کہنے پہ انہوں نے دس سال حکومت کیا بھارت کے کہنے پہ انہوں نے ڈیمز کی طرف کوئی توجہ نہیں دی ڈیمز بنائی نہیں ہے یہ پرابلم ہوگی وہ پرابلم ہوگی ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا جب امران حان نے کوشش شروع کی اور چیف جسٹر نصار صاحب نے شروع کی کوشش تو انہوں نے ان کے حلاف بقاعدہ پرابا کرنا مہم شروع کی جنب امران حان پیسے کھا گیا پبلک کے امران جس نے چیف جسٹر جو ہے نہ وہ سارے پیسے لے کے لندن چلا گیا وہ اس میں اس نے ادھر انویس کیا کاربار میں انویس کیا اپنی بیٹی اور بیٹوں کے شادی کروا رہا ہے کاربار بڑا کے دے رہا ہے پبلک کو بے کوف بنا رہا ہے پبلک کے پیسے ان کو واپس کرنے چاہیے ایسی ایسی باتیں سننے میں آ رہی ہیں تو ابھی جب امران حان نے سب کچھ سٹارٹ کر دیا پرجیکٹ سٹارٹ ہو گیا سارے بجلی کے پاور پاور لوڈنگ سب کچھ سٹارٹ ہو گیا تو ابھی ان ڈیمز کے جا کے جناب افتتاہ کر رہے ہیں تو یہ کریڈٹ سارا خود لیں گے اور یہ بھارت کے پیٹھو اور بھارت اور امریکہ کے پاؤں شاٹنے والے بندے ہیں سارے اگر ان کو اتنا ہی ہوتا تو وہ واپری دور میں کیوں نہیں انہوں نے ڈیمز کی جو کام شروع کیا تو ابھی تو ابھی یہ بنا رہے ہیں امران حان جب بنانے شروع کیا تو ابھی یہ اس کا وزل کر کے جب سارا کریڈٹ خود لیں گے ہم نے بنائے ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا ہم نے ایسا کیا ہم پراپو بندے ہیں کوئی کچھ بھی نہیں ہونے والا ادھر جو ادھر سے جو ابھی دکھو شباز شریف صاحب امرہ کر رہے کے لیے چلے گئے ہیں وہ انہوں نے ایک پی ای کے پلین پورا بک کرا لیا اور وید ملازمہ پوری فیملی جناب سب کچھ آ رہا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی حل سے انہوں نے نام بھی نکلوالی ہیں سارے اپنا کام سارا وہ خود کرتے جا رہے ہیں خود کرتے جا رہے ہیں اب ایسیل سے نام بھی نکلوالی ہیں دوسرے نمبر پر انہوں نے دوسرا بڑا کام کیا کیا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن کو بھی اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے اور اس میں جو اوورسیزز کے ووٹ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نہ ہوں یہ دونوں کام انہوں نے کر لی ہیں آئیہ میں سے کرزہ بھی لے لیا ابھی وہ الیکشن کرا دیں تو تو پیسے لے کے سارے پھر وہ ایسی وہ بھاگ جائیں گے مرانہ بچارہ ان کے پیچھے پھر بھاگتا رہے گا یہ سب پراپو گنڈا ہے مرانہ کو ریچہ دکھانے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہر جب بھی آتے اترا سارا کرزہ لے کے جناب کھا پی کے بھاگ جاتے ہیں یہ سارا پراپو گنڈا چارلے ابھی